اسلام علیکم ناظرین ڈیک ٹی وی کے پاکستان اسٹوڈیو کے ساتھ میں ہوں رکھزا شہزا سب سے پہلے شامل کرتے ہیں نیوز ہیٹ لائنز ریاست پہلے سیاست بعد میں پالیسی کے تحت حکومت کی بانگ ٹور سنبھالی وزیراعظم کہتے ہیں پانکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے سپسالار نے جلد کرز کے لیے امریکہ سے آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کر دی وائٹ ہاؤس سے اپیل کی گئی ہے کہ آئی ایم ایف کے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کے کرزے کامل تیز کیا جائے نئے انتخابات پر معاملات تے پا گئے ہیں شیخ رشی کا دعویٰ سربراہ عوامی مسلم لیگ کہتے ہیں کرنٹینہ والے بھی مان گئے ہیں صرف پتر رحمان رہ گئے ہیں جمہوریت مرزا کو اسمبلی تماشا بن گئی ہے برطانیہ میں خیرات کے لیے جمعہ کا رقم پی ٹی آئی کو منتقیل کی جانک انکشا برطانوی اخوان نے بانڈا پھوڑ دیا عارف نقبی نے پی ٹی آئی کے لیے خیرات کے نام پر رقم اکھٹی کی پیٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے تک اضافہ کا امکان ڈیزل اٹھار روپے فی لیٹر مہنگا ہو سکتا ہے اوگرہ نے پیٹرولی مسنوہ سے مطالق دو تجاویز تیار کر لی مزید خبریں بھی بلیڈن کا حصہ ہوں گی مگر اس برے کی بات موسیقی دیوکسین اور مکمل ایبسورپشن اور ہاتھ نرم ملائم اور ساف آج ہی اپنی قریبی فرمسی سے خرید دیں یا ہماری ویب سائٹ پہ وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ پاکستان میں انتشار و معیشت کی تباہی کے ذمہ داران کے برعکس ہم مہنت و لگن سے ملکی ترقی کے لیے برسرے پیکار ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ معیشت کی بحالی اور پاکستان کو ڈیفورٹ سے بچانے کے لیے ہم نے مشکل فیصلے کیے ہیں پاکستان میں انتشار اور معیشت کی تباہی کے ذمہ داران کے برعکس ہم مہنت اور لگن سے ملکی ترقی کے لیے کوششیں کر رہے ہیں وزیراعظم شہباز شریف نے عراقین قومی اسیملی اور پاک امریکن بزنس فارم کے وفظ سے ملاقات کی اس موقع پر وزیراعظم نے کہا کہ قلیل مدتی اور طویل مدتی منصوبہ بندی پر عمل درامت سے ہم بجلی کی پیداوار کا انحصار درامتی تیل پر کم کر کے قابل تجدید ذرائع بروئی کار لائیں گے ہم ترجیحی بنیادوں پر چھے سے سات ہزاں میگا وارڈ قابل تجدید بشمول سولر آوین انرجی کے منصوبے شروع کرنے جا رہے ہیں ہم نے لگجری اشیاء کی درامت پر بابندی آیت کرنے کے ساتھ ساتھ غیر ضروری حکومتی اخراجات کو کم کیا ملاقات میں وفظ نے وزیراعظم کو اپنے مسائل اور تجاویز سے بھی آگاہ کیا وزیراعظم نے فوری طور پر ان کے مسائل حل کرنے کی ہدایت جاری کرتے ہوئے یہ یقین دہانی کرائی کہ پاکستان میں بیرونی سرمایہ کاری کا فروغ حکومت کی اولین ترجیحات میں شامل ہے چیف آف آرمی سٹال جنرل کمر جاوید باجوا نے امریکی نائف وزیر خارجہ سے ٹیلی فون پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خزانہ آئی ایم ایف پر پاکستان کے لیے ایک ارب بیس کلو ڈالر کی فوری پرہمی کے لیے دباؤ ڈالیں مزید جانتے ہیں اس ریپورٹ میں آرمی چیف جنرل کمر جاوید باجوا نے امریکہ سے پاکستان کے لیے قرض کی رقم جلد جاری کرنے کے لیے آئی ایم ایف پر دباؤ ڈالنے کی درخواست کر دی ذراعہ کے مطابق آرمی چیف نے امریکی نائف وزیر خارجہ وینڈی شیرمن سے ٹیل فون پر گفتگو کی جس میں انہوں نے کہا کہ وائٹ ہاؤس اور محکمہ خزانہ آئی ایم ایف پر پاکستان کے لیے تقریباً ایک ارب بیس کروڑ ڈالر کی فوری فرہم کے لیے دباؤ ڈالیں غرمکی میڈیا کے مطابق گفتگو میں وائٹ ہاؤس سے اپیل کی گئی کہ آئی ایم ایف کے ایک اشاریہ دو ارب ڈالر کے قرضے کا پروسس تیز کیا جائے واضح رہے کہ آئی ایم ایف نے تیرہ جلائی کو پاکستان کے ساتھ اسٹاف لیول محایدے کی منظوری دی تھی وزیر خزانہ مفتع اسمائل سمیت وزیراعظم شہباز شریف بھی کئی بار کہہ چکے ہیں کہ آئی ایم ایف کا ایگزیکٹیو بورڈ جلد اسٹاف لیول محایدے کی منظوری دے گا تاہم پاکستان اور آئی ایم ایف کے محایدے کے باوجود پاکستان کو اب تک قرض کی رقم فراہم نہیں کی گئی ہے ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے کہا ہے کہ پاکستان بھارت کی عدالتی ظلم کو مسترد اور یاسین ملک کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے اس حوالے سے مزید چاندے ہیں پاکستان نے حریت رہنمائی آسین ملک کی بگرتی صحت پر گہری تشویش کا اظہار کیا ہے وفاقی دار الحکومت اسلام آباد میں ترجمان دفتر خارجہ آسم افتخار نے ہفتہ وار نیوز بریفنگ دیتے ہوئے کہا کہ حریت رہنمائی آسین ملک کی بگرتی ہوئی صحت پر گہری تشویش ہے انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان بھارت کی عدالتی ظلم کو مسترد اور یاسین ملک کی فوری رہائی کا مطالبہ کرتا ہے ترجمان دفتر خارجہ نے وزیر خارجہ بلاول بھٹو زرداری کے 28 جولائی سے شروع ہوئے دو روزہ دورہ تاشقن پر بھی بات کی انہوں نے کہا کہ وزیر خارجہ ایس سی او وزرائے خارجہ کانسل اجلاس میں پاکستانی وفت کی قیادت کر رہے ہیں ترجمان کے مطابق سائیڈ لائنز پر وزیر خارجہ چین، اغوانستان اور تاجکستان کے وزرائے خارجہ سے ملاقات کر رہے ہیں تفتر خارجہ کے ترجمان نے یہ بھی کہا کہ وزیر خارجہ قازقستان، روس، ازبکستان اور قرنستان کے وزرائے خارجہ سے بھی ملاقات کریں گے عوام مسلم لی کے سربراہ شیخ خشید احمد نے کہا ہے کہ تحادیوں کی سیاسی ساکھ راک بن گئی نہ یہ عوام میں جانے کی قابل نہ فرار ہونے اور نہ ہی بہار سے بلانے کی قابل ہیں اب خلق خدا فیصلہ کرے گی مزید چاندے ہیں اس ریپورٹ میں عوامی مسلم لی کے سربراہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ زمنی الیکشن کے بجائے نئے الیکشن پر معاملہ تیپ آ گئے ہیں سماجی رابطوں کے ویب سائٹ ٹویٹر پر جاری بیان میں انہوں نے کہا کہ اکتوبر میں الیکشن کی تاریخ نئے الیکشن کمیشن اور نگرہ حکومت کا فیصلہ قوم جل سن لے گی شیخ رشید نے کہا کہ قرنطینہ والے بھی الیکشن مان گئے ہیں صرف فضل رحمان رہ گئے ہیں اتحادیوں کی سیاسی ساکھ راک بن گئی ہے نہ یہ عوام میں جانے کے قابل نہ فرار ہونے نہ ہی بہر سے بلانے کے قابل ہیں انہوں نے کہا کہ اب خلق خدا فیصلہ کرے گی جمہوریت مذہب اور اسیملی تماشا بن گئی ہے بعد ازہ ایک اور ٹویٹر بیان میں شیخ رشید نے کہا کہ سٹیٹ بینک کا گورنر لگا نہیں سکے تیس لکشری اشیاء پر پابندی ختم ایس اینٹ پی کا کریڈٹ منفی آئی ایم ایف نے ابھی تک بیل آؤٹ نہیں کیا قافلی کا نیا صدر اپنے دو حضرہ کو واپس بلائے گا بی اے پی والوں نے بستربان دیا ہے چھ ہزار میگا وارڈ بجلی کا شارٹ فال اور چھ ہزار کہ دکانداروں پر اضافی ٹیکس مزید معاشی تباہی لائے گا برطانوی اخبار کی ریپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ براج گروہ کے بانی عارف نکوی نے برطانیہ میں ٹی ٹوینٹی میچ کروائے اس کے علاوہ مختلف ذرعے سے حاصل کی جانے والی رقم پی ٹی آئی کو منتقل کی گئی اس حوالے سے مزید چاندے ہیں برطانیہ میں خیرات کے لیے جمع رقم پی ٹی آئی کو منتقل کی جانے کا انکشاف ہوا ہے برطانوی اخبار نے رقم منتقلی پر ریپورٹ چاری کر دی برطانوی اخبار کی ریپورٹ میں بتایا گیا کہ براج گروہ کے بانی عارف نکوی نے پی ٹی آئی کے لیے خیرات کے نام پر رقم اکھٹی کی برطانیہ میں ٹی ٹوینٹی میچ کروائے گئے اس کے علاوہ مختلف ذرعے سے حاصل کی جانے والی رقم پی ٹی آئی کو منتقل کی گئی ریپورٹ پہ کہا گیا ہے کہ عارف نکوی نے کیمن آئی لینڈز میں شامل کمپنی ووٹن کرکٹ لیمیٹڈ کو پاکستان تحریک انصاف کے بینک رول کے لیے استعمال کیا عارف نکوی نے کرکٹ ایونٹس کرائے ایک کرکٹ میچ آکسفورڈ شائر میں عارف نکوی کی محل نمارے حائش کا پر کھیلا گیا ریپورٹ میں کہا گیا ہے کہ اس کا فائدہ پاکستان میں سیاسی جماعت اٹھا رہی تھی یہ غیر معمولی بات تھی فیس ووٹن کرکٹ لیمیٹڈ کو دی گئی جو دراصل کیمن آئی لینڈز میں ریجسٹرٹ کمپنی تھی کیمن آئی لینڈز میں ریجسٹرٹ کمپنی عارف نکوی کی ملکیت تھی یہ رقم پی ٹی آئی کو فرم دینے کے لیے استعمال کی گئی ریپورٹ میں مزید کہا گیا کہ ووٹن کرکٹ کو کئی کمپنیوں اور افراد نے لاکھوں ڈالر کے فرنڈز دیئے ابو زہبی کے شاہی خاندان کے ایک وزیر نے بھی بیس لاکھ پاؤنڈز دیئے پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں سے مطالق اوگرہ کی سمری کل وزارت خزانہ کو بھیجی جائے گی پیٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے تک اضافے کا امکان ہے مزید تفصیلات اس ریپورٹ میں پیٹرولی مسنوات کی قیمتوں سے مطالق اوگرہ کی سمری کل وزارت خزانہ کو بھیجی جائے گی پیٹرول کی قیمت میں پندرہ روپے تک اضافے کا امکان ہے اوگرا کی پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں سے مطالق ورکنگ حتمی مراحل میں ہے ورکنگ کے مطابق پیٹرولیم کی قیمت میں پندرہ روپے اور ڈیزل اٹھارہ روپے فی لیٹر مہنگا ہونے کا امکان ہے اوگرا نے پیٹرولیم مسنوات سے مطالق دو تجاویز سیار کی ہیں پیٹرولیم مسنوات پر لیوی ٹیکس کم کر کے قیمتیں برقرار رکھی جا سکتی ہیں لیوی ٹیکس میں دس روپے فی لیٹر تک اضافہ کر کے قیمتیں بڑھائی جا سکتی ہیں اوگرا کی جانب سے پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں کی سمری کل وزارت خزانہ کو بھیجوائے گا پیٹرولیم مسنوات کی قیمتوں سے مطالق تجاویز پر وزارت خزانہ قول کرے گی وزیر آزم سے مشاورت کے بعد 31 جولائی کو نئی قیمتوں کا اعلان متوقع ہے تاک ٹی وی کے پاکستان سٹوڈیو سے پل وقت اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے دیکھ کر رہی ہیں تاک ٹی وی سبسکرائب تاک ٹی وی یوٹیوب چینل اور پریس پہ نوٹیفکیشن پٹن